ڈاٹر فاروق ستار نے ایڈوکیٹ بابر ستار کے توسط سے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایمکیو ایم کے کنوینئنس شپ اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے اس لیے اس سے قرادم قرار دیا جائے کیس کی سماج جمرات کو ہوگی ایمکیو ایم پی آئی بی کے ننما فیصل سبدواری نے فاروق ستار سے ٹیلیس موڈ آگتا کیا ہے اور ان سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی ہے تاہم فاروق ستار نے انہیں ملاقات کا وقت نہیں دیا ایمکیو ایم بھادرہ بات کے نمو نے فاروق ستار کی کنوینئنس شپ اور پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کا دارہ اختیار چیلنج کیا تھا تاہم الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فاروق ستار کو کنوینئنس شپ سے اٹا دیا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے خوشید شاہ نے کہا کہ اداروں کے سربراہان کے دمیان ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیئے لیکن ہر ملاقات اور فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیراعظم کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ بیک فیر کرے گی جو خطرناک ہے اگر وزیراعظم کو ملنے ہی تھا تو خفیہ ملاقات کرتے اس ملاقات کے بعد آپ کی جسٹس دفاعی اندال اختیار کریں گے کیونکہ ملاقات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دو شخصیات کے درمیان کئی معاملات پر بات ہوئی ہے نئے نرو سے متعلق قائد حضب اختلاف نے کہا کہ نرو ہو یا جوڈیشل نرو پر بات نہیں کروں گا نیا نرو آئے گا یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا نرو کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ادارے کمزور ہو ادارے اور سسٹم مضبوط ہونے سے نرو کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں ملک میں سسٹم اداروں اور عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں پاکستانی صفیر ملیہ لودی نے بین حکومتی مذاکرے میں ادارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں منتخب میمرال کی نشیستیں بڑھائی جائیں سلامتی کونسل میں منصفان نمیانگی اصلاحات کی کوئشوں کا اہم نکتہ ہے سلامتی کونسل اقوام متحدہ ارکان کے آٹھ فیصد کی نمیانگی کر رہی ہے ملیہ لودیہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی ایک تہہی تعداد کو سلامتی کونسل میں کبھی نمیانگی نہیں ملی نمیانگی اور اتصاب ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں زیادہ اتصاب سے بہتر نمیانگی کے مقاصد کا حصول ممکن ہے جبکہ مستقل ارکان کی تعداد بنانے سے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اصحاق ڈاگے خلاف زمنی ریفرنس کی سماعت کی دو شریک ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تام تیسرے ملزم نیشنل بینک کے صدر سعید احمد غیر حاضر رہے ان کے وکیل حشمت حبیب نے حاضری سے استثناء کی استداء کی جس کے بعد نیا پروسیکیوٹر نے مخالفت کی نیا پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزمان پر فرد جمع آیت کرنے کے لئے چھے مرتبہ تاریخیں مقرر ہو چکی ہیں آج جو دو ملزمان عدالت میں موجود ہیں کم از کم ان پر فرد جمع آیت کی جائے سعید احمد کے وکیل حشمت حبیب نے موقف اختیار کیا کہ تاریخیں چھے ہو یا سولہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آنے دیا جائے آئندہ پیر کو میرے بھانجے کی شادی ہے اس سے پہلے عدالت نہیں آ سکتا جج محمد بشیر نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں کیس کو تین ماہ میں مکمل کرنا ہے وکیل نے کہا جتنی پھرتی نیا پروسیکیوٹر دکھا رہے ہیں اس طرح تو یہی کیس ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جائے گا عدالت مہربانی کرے ان کے موقع کو بہوش کیا جاتا ہے اس لیے آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دی جائے جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے کہ کچھ نہیں ہوتا سعید احمد صحت مند انسان ہے آپ انہیں جمعے کو بلالے عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان تیس مارچ کو پیش ہوں آندہ سماعت پر دس دس لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرائیں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں ایمن فیلڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی جس میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حریس نے جرہ کرتے ہوئے جے آئیٹی سربراہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی دستاویز آپ نے حاصل کی جس کے مطابق نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے مالک ہیں جس پر واجد زیان نے کہا نہیں ایسی کوئی دستاویز نہیں جس سے ظاہر ہو کہ نواز شریف لندن فلیٹس کے مالک رہے برٹیش ورجن آئی لینڈز بی وی آئی اور موزیک فوسکا کی طرف سے نواز شریف کے بینی فیشلز آنر ہونے کوئی معلومات نہیں دی گئیں ہم نے نواز شریف کے بینی فیشلز آنر ہونے سے متعلق پوچھا بھی نہیں تھا خواجہ حریس نے سوال کیا کہ کیا نیلسن اور نیسکول لیمیٹڈ پاناما کی قانونی فرم موزیک فونکسا کے ساتھ کام کر رہی تھی جس پر واجد زیان نے کہا کہ برادی طور پر یہ ایک لا فرم ہے اور وہ کپنیوں کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی ایک بار خواجہ حریس کے جانب سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی معلومات دیں کہ نواز شریف ان کپنیوں کے بینی فیشل آنر ہیں جس پر جی آئی ٹی سربان جواب دیا کہ انہیں کوئی ایسی معلومات نہیں دیں گئیں ہم نے موزیک فونسکا سے برہراست کوئی خطو کتابت نہیں کی موزیک فونسکا پرائیویٹ لا فرم تھی ہم نے برہراست بی وی آئی اٹورنی جنرل آفیس سے خطو کتابت کی جبکہ کوئی ایسی دستویزات سامنے نہیں آئیں کہ دو ہزار بارہ میں بی وی آئی ایف آئی اے اور موزیک کے درمان خطو کتابت ہوئی وکیل خواجہ حریس نے کہا کہ پاکستان سے کس کی کہنے پر دو ہزار بارہ میں خطو کتابت ہوئی جس پر واجد زیان نے کہا کہ ایسی کوئی دستویزات نہیں جو ظاہر کرے کہ بی وی آئی ایف آئی اے نے دو ہزار بارہ معلومات بھیجیں دو ہزار بارہ بیپلس پارٹی کی حکومت میں وزیر داخلہ رحمان ملک تھے جزوی طور پر یہ درست ہے کہ بینی فیشل آنر کا نرپیجہ ان دو ہزار بارہ اور دو ہزار سترہ کے دو خطوط کی بنیاد پر نکلا ان دو خطوط اور وہاں قوارین کے مطابق بینی فیشل آنر کا نرپیجہ نکالا ریجسٹر آف شیئر ہولڈرز کی اصل دستویزات کبھی نہیں دیکھی کبھی کوئی گواہ ایسا پیش نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ دو کمپنیوں کے شیئرز کبھی بھی نواز شریف کے پاس رہے ہو واجد زیان نے کہا کہ لندن فلیٹ سے متعلق نواز شریف کے حوالے سے کبھی کسی آفس میں کوئی خطو قطابت نہیں ملی ایسی کوئی دستویزات نہیں ملی کہ کبھی نواز شریف نے لندن فلیٹ کے حوالے سے کوئی ادایگی کی ہو ایسی دستویزات سامنے نہیں آئیں کہ نواز شریف نے لندن فلیٹ کے میٹیلیٹی بل بھی ادا کیے ہو ایسا بھی کوئی بینک اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا جس سے نواز شریف نے لندن فلیٹ کی خریداری کی ادایگی کی ہو تفتیش کے مطابق یہ درست ہے کہ لندن فلیٹس 1993 سے 1995 میں نیلسن اور نیسکول کے نام پر خریدے گئے ایسی کوئی دستویزات نہیں جس میں نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے آنرز ظاہر ہوں ایسی بھی کوئی دستویزات نہیں ہے کہ نواز شریف ان کمپنیوں کے بینیفیشل آنر ہوں واجد زیان نے کہا کہ بی وی آئی کی اٹرونی جنرل سے بھی ایسی کوئی دستویز نہیں ملی جس میں نواز شریف ان کمپنیوں کے مالک اور بینیفیشل آنر ہوں دران تفتیش بھی ایسی کوئی دستویزات نہیں ملی جس سے ظاہر ہو کہ نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے ریجسٹر ڈریکٹر یا نامزد ڈریکٹر یا شیئر ہولڈرز یا نامزد شیئر ہولڈرز ہوں ایسی کوئی دستویزات بھی نہیں کہ نواز شریف لندن فلیٹس کے ٹرسٹری یا بینیفیشری ہوں جبکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ نواز شریف گلف سٹیل کے مالک یا شیئر ہولڈر ہوں چیف جسٹس میاں ساکیب نیسار کی سربراہی میں تین رکنی بینٹنے کیس کی سماعت کی چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ زیر الدوا مقدمات پر رائے دنی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس معاملے پر میڈیا میں بات کرنے پر پربندی لگا دوں فیصلہ آنے کے بعد جو مرضی کہتے رہے چیف جسٹس نے کہا کہ میمو کمیشن میں تین چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے تھے حسین اکانی کو واپس لانے میں گڑے مردے و کھانے والی کونسی بات ہے چیف جسٹس ساکیب نیسار نے ڈی جی ایف آئی اے سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا بتا دیں کہ کتنے دنوں میں نتائید دے سکتے ہیں سٹی خارجہ اور سٹی داخلہ کو متفرق درخواستوں کے لیے نہیں بلایا ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ حسین اکانی کی واپسے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے دائمی وارن کے عجرہ کے بعد ریڈ وارن کے لیے انٹر پورٹ سے رابطہ کریں گے میں خود بھی امریکہ جاؤں گا وہاں وکیل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی چیف جسٹس کی سبرائی میں سپریم کورٹ کے تین رکمی بینک نے وفاقی اسپتالوں میں سہولیات سے متعلق کیس کی سماعت کی اڈیشنل اٹرنی جنرل نے بتایا کہ پیمز اور دیگر اسپتالوں کے سربراہان کی تقرری کی سمری کا مینہ کو دوبارہ بھیجی جائے گی عدالتی اکرمات پر تحیی سے کام ہو رہا ہے چیف جسٹس میاں ساکر نصار نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کوئی سمری نہیں رکے گی وزیراعظم سے کل کی ملاقات کے بعد معاملات میں تحیی سے پیش رفت ہوگی سیٹری کیٹ ہسپتالوں کے سربراہان کی تقرری کے سسلے میں ہمیں مضبط پیش رفت چاہیے اگر پیش رفت نہ ہوئی تو سربراہان کے طور پر اچھے لوگوں کی تقرری خود کریں گے اس کے بعد مستقل تقرری آئندہ حکومت کر لے گی درخواست گزار ڈاکٹر نے کہا کہ انتظامی عودوں پر بھی ڈاکٹرز کو لگا دیا جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ میرے خیال سے سیت کے شعبے کے سیٹری سمیت انتظامی معاملات پر ڈاکٹرز ہی ہونے چاہیے حکومت کو کام کرنے دیں بعد میں دیکھیں گے اچھے لوگ لگائے گئے کہ نہیں کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی تراچی میں جوڈیشل میجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں شاہ زیب قتل کیس کی سزا یافتہ مجرم شاک جتوئی کے خلاف بیرون ملک فرار کیس کی سماعت ہوئی جیل حکام نے مجرم شاک جتوئی کو عدالت میں پیش کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا جیل حکام نے موقع پہ اختیار کیا کہ شاک جتوئی پھانسی کا مجرم ہے محکمہ داخلہ نے اس کی نقلو حرکت پر پربندی آیت کی ہے مقدمے کو حساس قرار دیا جا چکا ہے اس لیے اس عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا جیل حکام جج کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے اور عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے تحریر طور پر اگاہ کیا جائے یوڈیشل میجسٹریٹ ملیر نے جیل سپریٹنڈنٹ ملیر کو دوبارہ شوکار نوٹس جاری کرتے ہوئے آئینہ سماعت پہ شاک جتوئی کو پیش کرنے کا حکم دیا عدالت نے جیل سپریٹنڈنٹ ملیر کو بھی ذاپی طور پر طلب کرتے ہوئے بیرونے ملک فرار کیس کی سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی